بات ہو رہی ہے اورتھوپیڈیکس پر ڈاکٹر تارک سہیل پروفیسر ڈاکٹر تارک سہیل ہمارے ساتھ بیٹھیں بات ہو رہی ہے سپونڈیلوسس کے اوپر اور انہوں نے آپ کو پورا وہ ایک ریڈ کی ہڈی کے اوپر جو میرے سامنے اس وقت آپ کو اس ٹیبل پر بیٹھ ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر سمجھایا ہے کہ کس طرح سے جب ہمارا ویڈ بڑھتا ہے اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے اس کی وجہ سے بھی اور بیشتر وجوہات لیکن سب سے بڑی وجہ زیادہ ویڈ گین ہے وہ کس طرح سے آپ کی بلڈ سپلائے اور آپ کی نرف سپلائے دونوں کو ڈیمیج کرتی ہے ویڈر ریزالٹ کے لانگ سٹینڈنگ ہڈیوں کی پوزیشننگ بھی چینج ہو جاتی ہے دیکھیں گردن میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تو نرز ہوا کرتی ہیں یہاں پہ ہرامرہ سپانک کارڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ آرٹریز ہیں جو دماغ ہو جاتی ہیں جو وہیں سے جاری ہوتی ہیں یہاں پہ جو سپانک کارڈ ہے یہاں پہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سپانڈلوسیس آسٹریفائٹ ہے اسٹینوسیس ہوگی یہاں پہ پیراسیزیس ہوں گے مگر یہاں پہ ایک قسم کی فالج والی اپرموٹر نیرون ٹائپ سنڈروم بنے گا جو نیچے والا دھڑ کا حصہ اس کا آہستہ آہستہ کنٹرول جانا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سونے شروع ہو گئے ہیں ہم سے چیزیں گر جاتی ہیں لکھانی جاتا سہی اور نیچے جو گردن سے نیچے والا پورشن ہے کمر کے حصے میں یا پیٹ کے حصے میں اور یہاں ٹانگوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں کھچاؤ ہوتا ہے اور سنسیشن آرٹرڈ ہو جاتی ہے جب وہ چلتے ہیں تو چلتے وقت ان کا ٹانگوں کے اوپر کنٹرول اتنا اچھا نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹانگیں ہلکی سی کھول کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو سٹیبل رکھ سکیں چلتے پہتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ سٹیٹ لائن میں چلیں وہ تھوڑا سے ویور کرتے ہیں زگ زگ میں چلتے ہیں جیسے آندھی میں بندہ چل رہا ہو یہ سوائیکس پانڈلوسیس کی علامات ہیں جو شروع میں نہیں ہوتی مگر جیسے 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 یہ سپانڈلوسیس بڑھتی جاتی یہ ہوتا ہے اور اسی قسم کا اس سے پہلے یہ لوگوں کو وٹیبرو بیزل انسفیشنسی جسے کہتے ہیں بار بار چکر آنا اور ان کا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا اور جیسے ارد کے زمین گھوم جانے کے یہ ساری چیزیں اسی چیز کی علامت ہیں سوائیکس پانڈ میں میرے خیال میں بندے کو جلدی ہی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ اس میں اگر ڈیمیج ہو تو یہ پرمننٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کو جلدی نہیں ہوتا کتنی خوفناک بات بتائیں ڈاکٹر آپ کو بھی لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں میں تاریک بات کر رہا ہوں لاہور سے جی تاریک آپ کا کیا سوال ہے میرا ڈاکٹر سیل صاحب سے میری بات ہو سکتی ہے بلکل ہو رہی ہے میرا ان سے سوالی ہے کہ میرا بیٹا ہے ساڑھے سترہ سال کا اچھا ایسے سیکنڈیو میں بڑھتا تھا تو تین ماہ پہلے اس کا موٹر سیکس سے ایکسیڈنٹ ہو گئے تو رائٹ لیک کی ٹی بی اور فہولک دونوں فریکچر ہو گئی اچھا ٹھیک ہے اب اس نے سکشیٹر لگا دیا اسکین کی اس کی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور کب تک میری کلسیفکیشن ہو جائے گی صحیح ٹھیک ہے کتنی دیر پہلے بتایا ہے تین ماہ پہلے آپ کے بچے جسے ہم کہتے ہیں نا اوپن فریکچر جس میں ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ زخم بھی ہوتا ہے جلد کے اوپر اور زخر باہر سے جو کنٹیمنیشن ہوتی وہ بھی لے آتا ہے ان حالات میں فوری طور پر آپریشن کرنا ٹانگ کا اتنا مناسب نہیں کیونکہ انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے حالات ایسے ہیں آپ کی ایکسپورٹیز ایسی ہے کہ ہم تو کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ we can decontaminate we can stabilize we can do everything at the same time مگر میں یہ ریکمنٹ نہیں کرتا کہ جیسے ہر جگہ پہ کیا جائے انہوں نے جو fixator لگا ہے وہ بڑا اچھا کیا ہے اس سے very good temporizing measure آپ اس کو بون کو realign کر کے آپ fixator لگا دیتے ہیں مگر اس نہٹ اپرمننٹ ٹریٹمنٹ تو میرے خیال میں اگر زخم وغیرہ سارا ہیل ہو گیا ہوا ہے اس کو fixator کو اتاگ دینا چاہیے اس کے بعد جو بھی اس کا صورتحال ہے اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے اگر میں اس بھائی کو ضرورت اگر ہے تو آپ سیچلے کو تشریف لیں صبح پرانے بچے کے x-ray وغیرہ بھی لے آئیں اور سارے current x-ray بھی لیں ان کو جو بھی مناسب ہوا ہم ان کو بتا دیں گے اور تاکہ he should be back on the road اور اب چلے پھر اپنا پڑھائی لکھائی کریں میوہ hospital میں کونسے دن بتائیں آپ نے ٹوزڈے تھرسڈے ان سیٹڈے ٹوزڈے تھرسڈے ان سیٹڈے ان سیٹڈے دس بجے سے لے کے ساڑھے بارہ ایک بجے ساڑھے بارہ ایک بجے تک ٹھیک ہو گیا پانڈلوسس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سے ابھی یہ جو کولر بھی آگئے اور انہوں نے وہ ہی بات کی کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہم بریک میں ناظرین یہ ہی بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹ صاحب بتا رہے تھے کہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس اتنے ہوتے ہیں جس میں سمائن اور بونز کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ذرا ناظرین دیکھیں ایک ہمارے ہاں ایک تو تیز رفتاری بہت زیادہ آگئے گاڑیوں میں لوگ بچے جو ہیں وہ بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں اوپر سے جو گاڑیاں آگئیں ہیں نئی وہ ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانس ہیں کہ ان کے انجن بڑے ٹھیک ٹاک ہیں اور بڑے تیز چلتے ہیں اور روڈ ریگلیشن ہمارے اتنی strictly observe نہیں کیے جاتے جو ٹرافک کے رول سے ہیں ٹرافک کے عذاب ہیں جس کے جیسے ہائی سپیڈ ایکسیڈنٹ کا کوئی انسیڈنس کو زیادہ ہو گیا پورشن کی حد تک ہے کہ ہمارے میو ہسپیڈل میں کوئی بڑا ہسپیڈل لے لیں اس میں روز اتنی ایکسیڈنٹ آتے ہیں اور بہت سارے ملٹیپل انجنٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ٹریٹ کرنا بروقت بہت ضروری ہے اور بہت سارے کمپلیکشن سے بچ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جو سپائنل انجری جو ہے وہ بھی ان لوگوں میں خاصی کامن پائی جاتی ہے میرے خیال میں پندرہ بیس پرسن لوگوں کیونکہ کسی نہ کسی حد تک گردن میں یا لمبہ سپائن میں یا تھرہ کو لمبہ جنکشن میں سپائنل انجری ہوا کرتی ہے اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سپائن کو رول آٹ کریں کہ کوئی انجری اس کے اندر نہیں ہے اس کو اسی وقت کریں اور چوبیس گھنٹے بعد اس کو ری ایسیس کریں اس کو ری ایسیس کریں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کئی چیزیں ہوتیں نہیں ہوتیں کیونکہ مریض کی ہٹیں ہیں اتنی درد ہوتی ہے مریض ہل نہیں سکتا اس کے صحیح ایکسریں نہیں ہو سکتا تو ایویلیویشن نہیں ہو سکتا اسلام علیکم جی واریکم سلام میں ڈاکٹر اقبال بور رہا ہوں جی ڈاکٹر اقبال ٹاؤن سے اللہ کا شکر ہے میں آپ کا پرورم دیکھ رہا ہوں بڑا انفرمیٹیو ہوتا ہے میرا سوال یہ تھا کہ بیک بون کی ایک تو پریونشن کے لئے بتائیں حفاظت کے لئے کہ ہم اس کو کس طرح ہیلڈی رکھیں اور یہ کس طرح ہم ان بیماریوں سے زیادہ سے زیادہ بچ سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہماری آج کل کی استعمال کی چیزیں ہیں کمپیوٹر موبائل اور اس طرح کا ہمارا لائف سٹائل جس طرح کا ہو گیا ہے اس میں کس طرح سے کمپیوٹر کو یوز کیا جائے کس طرح موبائل کیونکہ ہماری یادت ہے لیٹ کہ ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں یا کبھی کل کسی پوسٹر میں کبھی کسی طرح تو کیا پوسٹر رکھا جائے کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل رکھا جائے کہ ہماری بیک بون زیادہ زیادہ دیر تک اچھی اور صحیح رہے ہیں بالکل صحیح بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب ویری نائس جس بات پہ میں ابھی پہلے ہس رہی تھی وہ یہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسرسائز کے اوپر سٹریس بار بار کرنے ہیں کہ ایکسرسائز سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی بیک بون کو وہ کنڈشنڈ فارم میں اور ایک پروٹیکٹڈ فارم میں رکھ سکتے ہیں باقی بات ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے تاکہ آپ کا فٹنس لیول رہے آپ کے مسلس ٹرانگ رہیں اور مسلس ٹرانگ رہیں گے آپ کا پوسچر بھی دوسرا رہے گا دوسرا یہاں کے کمپیوٹر ہے موبائلز ہیں یہ آپ کی سٹیڈی ہے اس میں سب میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا پوسچر درست رکھیں جسے کہتے ہیں وہ جھکے وہ نہیں بیٹھنا ڈاکٹر صاحب ہم سب کی عادت ہے ہم جھکے چلتے ہیں اور جھکے بیٹھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ کی ہڈی کی شیپ ہی اس طرح دی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں سیدھا نمال فیزیلوجیکل پوسچر ہے اسے لارڈوسیز ہے جو یعنی کہ تھوڑا پیچھے کی طرح جگاؤ ہے لمبہ سپائن کا یہ ثراثک سپائن ہے جس میں یہ ریب کیج وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہلکی سی کیفوسیز ہوتے ہیں نیچرلی 25 to 30 ڈگری سوڑکر سپائن دوبارہ دوارہ جو بیلنس یہاں پہ اگر آپ کا ہیڈ ہے تو آپ کا بیلنس ملکول سنٹر میں رہے گا آپ کا سنٹر گریوٹی سنٹر میں رہے گا آپ کا سنٹر گریوٹی پاس جسا پرمانٹری تو ایمیتھی ایمیلنس پر اگر اپا پوچر اوویٹ یا آپ کا جو کچھ ارسے بعد پوچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کی ہڈیاں بخشہ زور ہوگی ڈسکیوں پر فرق پڑے گا دیجنریشن جلدی شروع ہو جائے گی دوسرا جو پتھے جو ہیں اگر وہ normal tone میں نہیں رہتے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے جیسے گر آپ کو نکال کے بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جو سپائن جو فلیکس ہو جائے گا یہ پتھے سٹیچ ہوں گے ان کا اپنا وہ normal maintain نہیں رکھیں گے اگر وہ maintain رکھنے کی کوش کرتے ہیں پوستر کو تو وہ فٹیگ پرولم شروع ہو جائے گا اور کالر ہے میں صاحب جی ہلو اسلام علیکم جی میں محمد سلیم بول رہا ہوں لاہور سے جی سلیم صاحب جلدی سے اپنا پروبلم بتا دیں میرا پروبلم وہی نمنس ہے جیس بڑی سویر پیروں کے اندر اور ٹانگوں کے اندر وہ جو ڈاکٹرم نے بتایا چلنے میں پروبلم وہ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ کی کمر میں کوئی پروبلم آہ جی lower back ایک ہے اچھا تو ٹھیک ہے ان کا پلیز آپ ایک سیکنڈ میں بتا دیں جواب آپ ان کو spondylosis ہے جو بتا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے strenotic symptoms ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ میو hospital پرسوں تشریف لے آئیں I'll take care of them ان کا جو بھی مناسب ہوگا وہ کر لیں دکٹر صاحب has been so kind to all of our audience جو ہم آئے سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ کے دکھائیں city 42 کے توسط سے ایک کھلا دل سے وہ he's giving you that ورنہا اتنا مشکل ہوتا ہے پروفیسوروں سے ٹائم لے آپ لوگ city 42 کے توسط سے جن لوگوں کو ہڈیوں کی problem ہے یا ہمارے program سے feel ہوتا ہے that they are not feeling well in their bones تو بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں on Tuesday, Thursday and Saturday اور اپنا بہت خیال رکھیں جیسے کہ پہلے بتایا ڈاکٹر صاحب نے exercise اور postural correction اپنا posture صحیح کریں اور weight کو maintain کریں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اچھی خوراق بھی ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ بتاتے جارے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ physical fitness کے لیے اور باتیں کریں گے اور اب تک یہی خدا حافظ میجھے ڈاکٹر صاحب au موسیقی موسیقی